کالا دھن خرچ ہوتا ہے اس دیش کی سب سے بڑی بدتصویتی ہے اس دیش کا لوگتنطر کالے دھن سے شروع ہوتا ہے اور جھوٹ سے شروع ہوتا ہے پارٹی میں اتنا پیسہ پارٹیاں خرش کرتے ہیں کالا دھنیں کالا دھنیں تو کالے دھن سے لوگتنطر بنتا ہے اور جو جیتے ہیں وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں چنوہ آئیوک کے سامنے رہے جھوٹ بولتی ہیں اپنے خرچے کا جب حساب دیتے ہیں تو جو لوگ ترنتر کالے دھن سے وہ جھوٹ سے شروع ہو رہا ہے اس لوگ ترنتر کا کیا ہوگا میری کسی رہے نہ رہے صدیان سے سمدھوتا نہیں ہونا چاہیے تو مجھے خوشی ہے کہ اس قسم کے کام کچھ ہو سکے کیونکہ میری کمیٹمنٹ کیول اور کیول دیش سے اور پردیش سے تھی سمدھاری ناراض ہوں سے کہ چنوہ نہیں ہوگا چنوہ ہو چاہے نہ ہو لیکن صدیان کے سال کوئی سمجھوتا نہیں کرو جائے انہتی دن کا بیتر نہیں لیا اور مامرہ سپرنکورٹ پر کہا سپرنکورٹ نے کہا اس سے بڑی کا بات نہیں ہو سکی ایسا تو کام کر کیونکہ کانگورس کا منتری مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس بات پر پردھان منتری کے پاس لے چلتا ہوں سمیں لیتے ہیں اور مجھے لے کر درسنگ گراؤ کے پاس جاتے ہیں جو ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو میرے موہ سے نکل جاتا ہے پردھان منتی جی کھرما کرنا ہوں تو میں بھائت پاگا لیکن خیروں کھڑے ہو جاؤں گسے دوبارہ مت بولنا یہ بہت بڑی بات کہیں دوبارہ مت بولنا پارٹیوں کی سرکاریں ہوتی ہیں اگر سرکار کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی نہ تیری سرکار کی پارٹی یعنی میری سرکار کی پارٹی ہے بیٹھ اپنی بات ہے لوگ کا تندر کا نچوڑ اس وقتی نے ایک وقت میں کہتا منمون سنگی کو میں لاحب مجھے کرو گو میں نے کہا کیا پرائیویٹ سیکٹر اچھل پڑے وہ تو کوئی تو آیا میرے پاس چلے لگے اپنے لیتوں سے بات کرو میں بات کرتا ہوں دن کے اندر سینٹرل الیکٹسٹی ایک امنڈ ہوا اور ہندوستان کے تیہاس کا پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا باسپا پریوہ دینا ہمارچہ پردیش ہاتھ بنا جاتے ہیں مہدلے آنسو بہاتا ہوں کیا ہو گیا میرے دیش کو بیمانی کا انہم بیمانی کے لیے ہار پہنے آ جا رہے بہت بڑا پتن ہے دیش کی رائیویٹ سیکٹرل دیکھئے جس دیش کی جس دیش کی نیتہ کھولے آم کھولے آم اگر یہ کہا جائے کہ خریدے اور بیٹے جاتے ہیں تو غرض بات نہیں ہو لیکن وقالت میں نہ میرا دل لگا نہ وقالت کو میں پسند آیا نہ مجھے وقالت پسند آئی اور کچھ ورشوں کے بعد ہمارا تو میوچل ڈائیورس ہوں میں جیب ان کے انتہ موڑ پر ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے پرسند بہتی ہوں مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے میں نے راج نیتی کی اپنے صدھانتوں پر میں نے راج نیتی کی آدھر شو پر میری پارٹی جن آدھر شو کو لے کر چلی تھی انہیں آدھر شو کو لے کر وہ پارٹی میں کام کرتا رہا سمجھ جتنا ملا میں نے کئی بار کہتا ہوں کہ میرے سرکار چلانے کی عوضی میری بہت نام ہے لیکن اپلبدی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اپلبدی ہے جتنی اپلبدی آج تک کسی کو بھوان کے پاس اپلبد نہیں کہتے ہیں سولیڈ کام سولیڈ کام وہ بہت کم ہو رہا ہے کام کام کر کے پرچار ادھر اس پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیش کے لوگ تنتر کو بچانا آئے تو ہمیں روز روز کے چلو بند کرنے پڑے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے آج کرسی کے لیے یعنی جنتہ کے چنے ہوئے نمائندے کودر ہیں ادھر جا رہے ہیں ان کو ہار پڑائے جا رہے ہیں کتنا پتن ہو گیا کتنا پتن ہو گیا سوشی منای جا رہی ہیں اور جو لوگ آتے جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے آتے جاتے ہیں ویسے نہیں آتے جاتے ہیں تو یہ درباہ جائے یہ جو پتن ہے دیش کی راجیتی کا یہ ختم ہونا چاہیے سب سے بڑی ضرورت دیش کی ہے ویسے راج نیتی جیون کا ایک انگ ہے جیون میں بہت کچھ ہے سنسکتی ہے صدتہ ہے کلہ ہے مرتے ہیں ادھاتوں ہیں راج نیتی ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن درباگر سے آج جیون راج نیتی کا حصہ بن جائے پورے جیون کا راج نیتی کرن ہو گیا اور راج نیتی کا بھشتی کرن ہو گیا دیش کا سب سے بڑا دشمہ نے پرشتا چاہتا ہے پرشتا چاہتا ہے اور میں نئی پیڈی کو کہنا چاہتا ہوں بھگت سنگ جیسے لوگوں نے کسی کرسی کے لیے بلدہ لے گیا اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایک نہیں لاکھوں لوگوں نے بلدان دی اس آزادی کو سنبھال کر رکھنے کی ذمہ داریہ ہماری سنگ جو نئی پیڑی ہے جو راج نیتی بھانا چاہتی ہے وہ ایمانداری ایمانداری راج نیتی دیش کے لیے میرے لیے میری پرسی کے لیے سب سے بڑی ضرورت آجی ہے کہ جو جہاں ہے وہ ایمانداری سے اپنے کتبے کا پارک کریں دیش کے لیے جینا سکھیں ہوں دیش کے لیے جینا سکھیں اپنے لیے اپنی پرسی کے لیے تو اس میں ایک ایسی سکسیت کا نام آئے گا جنہوں نے ہمیشہ سچتا کی بیباکی کی اور اسپسٹ وارنٹا کی راج نیتی راج نیتی ایسی جس میں راز پہلے بستہ ہے لوگ کلیان کی بھاؤنہ ہے اس میں جاگنیت ہوتی ہیں اور جو صحیح ہے وہی صحیح ہے لعنی سر پہ سرو پر ایک کی بھاؤنہ سے وہ لگ رہ جائیں اور اگر کبھی ہمیشہ کی یاترہ ہو اور ہمیشہ کی یاترہ بھی ایسی سکسیت کا نام نہ بھی آ جائے تو یہ سبھی کے ساتھ یا اتحاس کے ساتھ اور آنے والی پیڈیو کے ساتھ انمی آئے ہوگا ایسی سکسیت کا نام ہے سرساندہ گوانٹر انمیس سو پیرسٹ سے اپنی راجنیتی ویاترہ بطور پنچ شروع کر کے اور جو صلاح مکہ منتری علنگ اللہ پڑوں پر انہوں نے دیش کے لیے اور راجی کے لیے راجنیتی نئے پتھ لکھیں نو ورک نو تھے ایک ایسی پالیسی جس نے راجنیتی میں حل چلانے لیکن انہوں نے اپنے اسپسٹ واجتہ سے اس کو آگے بڑھایا اور آنے والی پیڑے آگے کبھی اس کو سوچیں گے تو ساید راجنیتی نفیل 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 اس کو الگ طریقے سے آج سو بھاگ یہ ہے لکن مجھا پڑے آتا جو ایسی دھروہر کے ساتھ پیٹھے ہیں جو دھروہر آنے والی پیڑےوں کے لیے دائی طریقے سے مائنے لکھے ہیں آپ کا سندق موجود بہت بہت ساگر ہے بہت بہت دھنیواز بہت دھنیواز چندہ آپ کو بطور مکہ منتری بے بھاگ پولٹیسیت کے روح میں جانتی ہے تو انیس سو چوتیس میں پیدا ہوئی ایک سکسیت سانتا کمانچ سب انیس سو پرشت تک کی یادرہ تک آنے میں کیونکہ آپ نے آجادی کے سمیہ کا پہلے دیتا پہلے کا سمیہ پوری یادرہ کی اور اس کے بعد آپ ایک پتہ اور راجیتی میں آئے گا اور وہ بھی سب سے پہلے راجیتی جو پنچائت راج کی راجیتی ہے تو پیسہ لگا تھا آپ کو اس سمیہ شروعات کے دور میں بات یہ کہ میں راشتری سوہم سیور سنگھ کا پرچارک تھا تو پرچارک جیون چھوڑ کر جیون میں پریوار میں ویبستت ہونے کے لئے میں پالوں پر آیا اور پالوں پر میں نے وقالوں شروع کی لیکن وقالت میں نہ میرا دل لگا نہ وقالت کو میں پسند آیا نہ مجھے وقالت پسند آئی اور کچھ ورسوں کے بعد حبارت تو میوچل ڈائیورس ہو گیا لیکن پھر میری پارٹی نے طے کیا کہ مجھے راجیتی مانا چاہیے اور پھر سب سے پہلے اپنا گاؤں پنچائی چناؤ تھا تو مجھے سب لوگوں نے کہا آپ اپنا پردھان کا چناؤ رہو میرے کہ نہیں میں وقالت کر رہا ہوں تو پردھان نہیں پنچ تو وہ پنچ بنا وہاں اور مجھے بہت اچھا لگا بھارت کے لوگ تندر کی پہلی سیڑھی سے میں نے اپنا راج انہی تک سا جانہ جیبن شروع کیا اور پھر دھیرے دھیرے اور ہر سیڑھی پر میں رہا اس کے بعد پنچائی سمدھی کا چناؤ لڑا اس کا سدھ سے بنا پھر زلہ پرشد کا چناؤ لڑا زلہ پرشد کا پردھان بنا پھر زلہ پرشد کا پردھان بنا پھر بائی فدھائک بنا پھر مکھ منتری بنا پھر لوگ سوا میں پھر کیندر کا منتری نینے کے مجھے سوا بھا کے بلا پھر آج سوا بھجیا لوگ تندر کی کوئی سیڑھی ایسی نہیں ہے جہاں مجھے فبو کے پاس ایک کام بننے جیسے میں نہیں بلا اتنا ہی نہیں میں جب ایم پی تھا تو ایک پارلیمنٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ نیو یارک بیعا راشتر سنگ میں پندرہ دن اور مجھے دنیا کے ایک سو نبے دیشوں کی جو سب سے بڑی پنچائت ہے اس میں تین بار بھاشن کرنے کا موقع بلا وہ فوٹو ہے راشتر سنگ میں بھاشن کر رہا ہوں میری دھرمپتی پیچھے بیٹھی اور میں جب راشتر سنگ بھاشن کرنے کے لیے آیا تو میں ہاتھ جوڑے تو درپتی پوچھا کیا کر رہے ہو میں نے گرج مولا پنچائت کو یاد کر رہا ہوں جہاں میں نے پنچ کے روپ میں اپنا ساتھ جان جیوان شروع کیا تھا وہاں سے چل کر بھگوان کر پاس دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ پہنچ کیا تین بار مجھے بھلنے کا بہت 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 بھگوان کا پارٹی کا لوگوں کا بہت بھاری ہوں مجھے اتنا سمان پارٹی بہت اچھا لگ رہا ہے میں جیوان کی انت موڑ پر ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے پرسند پہتی ہوں مجھے کسی سے پارٹی جن آدھر شو کو لے کر چلی تھی انہیں آدھر شو کو لے کر پارٹی میں کام کرتا رہا سمجھ جتنا ملا میں کئی بار کہتا ہوں کہ میرے سرکار چلانے کی عبدی بہت نام ہے بہت زیادہ ہے جتنی اپلبدی آج تک کسی کو بھگوان کی پس بہت نہیں یہ بڑی بات کیونکہ آپ نے اگر لفظی کی بات تھی بھارت اس سمیہ کا بھارت جب ہمارا پر پناہ ہوتا تھا تب یہ مانا جاتا تھا کہ پانی کی قیمت اگر کسی میں سمجھائی ہے تو سمجھائی تو کیسے آیا تھا بچارہ آپ کی دماغ میں پانی بگیان بھاب نے کہ مجھ بھی بلا لیا تھا انہوں نے ایک ہاں تھا کہ ہمارچل چھوٹے سے پردیش پہلے انہوں نے یہ کام شروع پرسنتہ ہوتی ہے اور آج سے چالی بتالیس سال پہلے اس آشک تک عرب کر کے ہمارچل پردیش بھارت کا پہلا پردیش تھا جس نے سب سے پہلے پینے پانی دینے کی کوش اتنا نہیں اور بھی باقی جتنی یوزنائیں چلی ہیں انتو دے کی یوزنائیں اپنی پرکار کی پہلی یوزنائیں اور پھر ہمارچل پردیش کو جو سببان ہم نے دلوایا رویلٹی کا سدھ بنوایا اور پورے بھارت کے لیے ایک بات سب سے پہلے ہمارچل سے شروع تو پربوس گرپا سے کچھ ایسے کام ہو گئے اس لئے میں ایش کا بہت دھنی وات کرتا ہوں اور اگر چرچہ ہوتی ہے کبھی بھارتی لوگ سن دکھی تو یہاں تین سبھائے لوگ سبھا ویدھان سبھا اور یہ مانا جاتا ہے کہ بھارت کی سب سے مضبوط کری درام سبھا ہے کیونکہ سروات آپ نے وہاں پنچ دی راجن کی کتنا مضبوط ہے آپ پنچ دی راجن سسٹم آپ کے سمعے سے لیتر آپ کتنا بدلہ ہے بدلہ ہے عدی زیادہ مل گئے ہیں پنچ ائتوں کو سیدھے قیدر سے پیسہ آرہا ہے نہیں ہوئی اور راج لیتی عدق آگئی اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ دلی سے دیش کے غریبوں کو بی پی کے نام پر باقی نام پر تو صبر دائیں آتی ہیں وہ ان سب غریبوں کو نہیں ملتی ادر ادر ہو جاتی ہے تو راج لیتی کا ستر نیچے آیا ہے پنچائتیں اتنا دھن آتا ہے دلی اتنا دھن آتا ہے کہ آج تک پنچائتوں کا کعا کرب ہو جانا چاہیے ہوا نہیں ہوا نہیں تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ سادن تو بہت بر گئے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس چیز کی کمی ہے ایسا نہیں لگتا جیسے آپ نے سبھات میں سپر دھنا کہ میں نے پردھان ہونے کی بجائے پنچ ٹھنا کبھی آپ اس سمیے پیسے سے وقی تب گاؤں سے راجنیتی نکل کر کے اوپر جاتی تھی آج لوگ گاؤں میں راجنیتی کرنے کے لیے آ رہے کہیں ایسا تو نہیں یہ ایسا راجنیتی سب کچھ ہو گئی اور راجنیتی کا ستر نہیں رہا میں جب لوگ سبھا کا صدر سے تھا تو میں نے لوگ سبھا سارے شکر کا کیونکہ جو کمیٹی ہوتی 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 میں نے بڑی کوشش کی پنچائتوں کو پچھلے پائن سال میں کتنا پیسہ آیا ہے آپ پہران ہوں گے پانچ سال میں چمبہ کی کچھ پنچائتوں کو دی کروڑ دو کروڑ تین کروڑ میں بیٹھے کہ میں نے کبھی تین کروڑ پنچائت میں تو کھا 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 ہو جانا چاہیے تھا تو کسی نے کہا جی ہوا لیکن نیتوں کا ہوا لوگوں کا نہیں ہوا پھر میں نے کوشش کی کہ جن پنچائتوں کو شاید ایک ہے دو کروڑ سے زیادہ پیسہ ملائے ڈیپٹک پیشو کا ان سے سوچی بنو کہ ان پانچ سال میں دو کروڑ ملا کیا کیا کام کی کول بنائی آج کیا ہے پانی ہے کی نہیں ہے ساری لس بنو میں تین چار سال کوشش کرتا یہ لسٹ نیچے سے بن کر کے نئے آئی اور میں نے اس لسٹ پر استاکشن کرو میرے من میں تھا دس پندرہ پنچائیتوں کو دو کرو دو کروڑ جہاں خرچ ہو ہے جس بات ترکی ہے وہ ہے بھی کہ نہیں مجھے اس بات بہت دکھ ہے لیکن امانداری سے جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی بی پیل کے نام سے کون کون لوگ چنے جاتے ہیں تو یہ دور بھاگ گئے ہیں اور یہ نیچے کی بات نہیں پوری راج جیتی کا سر گر رہا ہے اب دیکھ ہار پہنائی جا رہے ہیں خوشیا منائی جا رہے ہیں یہ پارٹی بھی آگئے یہ پارٹی بھی آگئے جتنے ہار پہنائی جاتے ہیں میں اتنے آنسو بہات آم کیا ہو گیا میرے دیش کو بیمانی کا بیمانی کیلئے ہار پہنائے جا رہے ہیں بہت بڑا فتن ہے دیش کی راجی کی دیکھئے جس دیش کی جس دیش اگر یہ کہا جائے کہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں تو غرض بات نہیں اس دیش کا کیا بنے گا اس دیش کا بنے گا جنہوں نے دیش کا بھاگ بنانا ہے لاکھوں لوگوں کے پرتنی تھی پہلا بگر رہے ہیں یہ دوسر جا رہے ہیں ہمارا دل بدل کا قانون بھی اس کے افتر رہے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیش آگے بڑھا ہے دھن بڑھا ہے صوبیت ہیں بڑی ہیں بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ جو نیتوں کی ذمہ داری بڑھنی چاہیئے تھی پہترتہ بڑھنی چاہیئے امانداری دوں کہ اتنے بڑی آدیش کی پردھان بڑھنی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیندر سرکار میں انہوں نے ہر پرکار کا ستر بنانے کی کوشش کی آج ہمت بھی نہیں ہے کہ ہماری کیندری منتی منظر کے کسی وقت کے کلقوں میں لیو خاص ستر بنا ہے وہاں پہ لیکن پورے دیش کا سب نہیں بنا تو آوش شک اس بات کی ہے کہ دیش کی راجیتی کا ستر بنانے کی کوشش کی جائے اس کے لیے دیش کے بدھی جیویوں کو راجیت لوگوں کو بیچار کرنا چاہے جب آپ مکہمتری بنائیں تو آپ کے مکہمتری کالمی ہماری میں ایک آپ کا نام آتا ہے تو سیدھے آتا ہے نو ورک نو پی جو مانا جاتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو آج کی سرکار بھی لگو کرتی تو نہ ریواج بدننے کے لئے لڑائی ہوتی نہ ریواج بھی جب یہ دماغ میں آپ پہ آیا نو ورک نو پہ تو ہم اپنے دیش کی کام نہ کریں تو دیش آگے کیسے بڑھے انیس سو سنتالی سے پہلے دیش کی راجی تھی سیوہ کی راجی تھی سنتالی کے بعد کچھ دن سیوہ کی راجی تھی نہیں اور ہماری پارٹی چلی تھی مول لے ادھارت راجی نہیں تھی لیکن دیش کی پوری راجی تھی اب کرسی آدھارت ست آدھارت بن لی اور میں سنتال کے میری پارٹی میں بھی کہیں کہیں سمجھوتے کرنے کی بات آتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اور اس وقت میں چاہتا تھا حبار چلی پردر جلدی بھگا سو یہ ہو وہ ہمارے ہاں کوئی سادہ نہیں بکاس کرو تو کیسے کرو پیسہ نہیں ہمارے پاس پانی پانی دجلی پیتا کر سکتا ہے لیکن سرکار کے پاس پیسہ نہیں تو میں نے کہ پرائیویس سیکٹر کو چوری دیتے تو وہ سواج بات کا سمجھ ارے نہیں پرائیویس سیکٹر کیسے کرے گا بات آئی گئی ہوگی میں یہاں آیا تم ایک اور منڈی میں گیا تو مجھے پتہ لگا منڈی میں بندو کوئی کارخان نہیں میں دوبارہ جب دل لی گیا تو مراجی بھائی سے دوبارہ آیا ہوں امار چل پردیش میں بندو کوئی آتا ہے تو بجلی کیوں نہیں بنا سکتا بات تو دوبارہ ٹھیک لیکن ہوا کوئی جب دوبارہ میں پھر مکہ منتری بنا تو پہلا ریزولوشن ہم نے کیا اور پھر مجھے تھا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پانچ میگا وار سے زیادہ پرائیوی سیکٹر کو دیا نہیں جا سکتا میں دل لی گیا اپنے نیتوں سے ملا میں نے اس میں امینمن کر آئیے یہ مرمون سیکٹر ملا مجھے کرو کو مرمون سیکٹر ارے اچھل پڑے وہ تو خوش ہو ہے ارے کوئی تو آیا میرے پاس چلے اپنے نیتوں سے بات کرو میں بات کرتا ہوں پندرہ دن کے اندر سینٹرل الیکٹ شیٹ ایک ہمن ڈھو اور ہندوستان کے تیہاس کا پہلا پرائیویل سیکٹر کا باسپا پر ہمارچر پردیش میں لگی آج پورے بھارت پرائیویل سیکٹر پہل کرنے کا مجھے پرہوکر پاس شریح ہے چلتی پھر میرے من میں ایک اور بات آئی کہ ہمارچر کا پاری جو جنہیں لگتی ہیں ہمارچر کے لوگ اجڑتے ہیں بجلی بنتی ہے بجلی پورے دیش کو باقی پردیش ہوگر آج ملتا ہے تو میں نے یہ بات رکھ ہے میرے آلٹی ملنی چاہیے اس میں لڑا بہت لڑا اور مجھے اس میں اس سمی کے تدان منتی نرسن گھر آج نے مدد کی اور اس وقت یہ سدھان تو کہ ہمارچر پردیش میں کہیں بھی جس پردیش میں بجلی کی پریوجنہ ہوگی اس پریوجنہ میں سے بارہ پرسن بجلی مفت رویلٹی گروپ پردیش ہوگی آج ہمارچر وقاس ہو جلدی وقاس ہو اور جب میں یہ فیصلہ یہ یہ کہا کہ پریوجنہ سیکٹر کو لائیں گے تو بجلی بڑھ کے کر مجھاری ہرتال کر گے پریوجنہ سیکٹر لائیں گے تو پیسہ نہیں ہے اس ہی ایشو پر پریوجنہ سیکٹر کو لانے کی بات کیوں کی ہرتال ہوئی انتیس ہماری ہائکمان جنہ راض ہوئی کہ سرکاری کرمچاری جنہ راض ہوگا میں کہ چنہ ہو چاہے نہ ہو لیکن سددان کے سال کو سمجھو نہیں جرو گا انتیس دن کا بیتر نہیں دیا اور مامرہ سپرن کوٹ نے کہا اس بڑی کا بات نہیں ہو سکتی پیسہ تو کام کا ملے گا تو یہ کچھ اعتحاص کام کس لیے ہوئے کیونکہ میری جو کمیٹمنٹ تھی وہ دیش کے پدی میری کرسی رہے نہ رہے سددان سے سمجھو دھوتا نہیں ہونا چاہیے تو مجھے خوشی ہے کہ اس قسم کے کام کچھ ہو سکے کیونکہ میری کمیٹمنٹ کیول اور کیول دیش سے اور پردیش سے تھی جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو سانتہ جی کے نام کے ساتھ ایک دعا ہے بیواغ بھی ہیں اور مہت اور مولیق کام کرتے ہیں تو یہ جو صرف آپ کے ساتھ جو ہیں باقی کسی پر ساتھ اس کا کام کیا آپ نے مولی جی کے ساتھ کی کام کیا تو کیدر اور راج کے سمن اس سمی کے جب آپ راج کو رجل کر رہے تھے تو کتنے بدلے ہیں سمن آج کے سمن آدھر سمن رہی اور میں جب حباچر کا مکہ بنتی تھا مجھے یاد ہے میں راج لیتک روپ سے ڈلی کی کانگر سرکار کو کبھی کرسائز نہیں کیا وہ بھی سرکار ہے ہماری سرکار اور دیکھیں نرسنگ گروہ کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں میں جب رائلٹی کے معاملے پر مجھے کلپ ناثرہ جو منتری تھے ان کو میں بار بار ملتا تھا بڑا پیار کرتے رائلٹی کی بات بات کر رائلٹی کی بات کہتا ایک دن کہ لگے تو اپنے پردیش کی بہت سوچ مجھ دو کہتے تھے بڑے بزرگ مجھ اچھا لگ تا با میں پردھان منتری کی بار کیندر اور پردیش کے سمندوں کا حال دیکھو کہ کیندر کا کانگورس کا منتری مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی پردھان منتری کے پاس لے چلتا ہوں سمیں لیتے ہیں اور مجھے لے کر درسنگ گھراؤ کے پاس جاتے جو ہی ہم انٹر کرتے تو میرے مو سے نکل جاتا پردھان منتری جی کھرما کرنا ہوں تو میں بھائت پاگ لیکن خیرو کھڑے ہو جاؤ گسے دوبارہ مت بولنا یہ بہت بڑی بات کیا دوبارہ مت بولنا پارٹیوں کی سرکاریں ہوتی ہیں اگر سرکار کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی تیری سرکار کی پارٹی یعنی میری سرکار کی پارٹی بیٹھ اپنی بات ہے لوگ تندر کال نچوڑ اس بات بیٹھے چاہے میری بات کوئی سنی میں نے کہ جہاں لوہ ہوتا ہے رائلٹی دیتے ہیں میرے ہاں سونا نہیں ہوتا میرے ہاں پانی ہوتا ہے وہ پانی بجلی پیدا کرتا ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ساری بات سن کر کل منا تی کن لگ دیکھو چھوٹے پردیش مکم انتی سمجھ گر ان کی بات کو ان سلامت کرنا ان کی باتوں میں دم ہے آفیس از کی کمیٹی بناؤ اور جلدی مجھے ریپورٹ دے اور چھے مہینے کے اندر اندر بیرہ سول اور یہ دو پریوجنہ چمب آگی اس کا سب جوتا ہوا کہ بارہ پرسند بجلی ہمارچل کو ملے اور تھوڑی دن کے بعد پور آگریمنٹ ہو گیا کہ جو بھی پریوجنہ ہوگی ہمارچل میں باقی جگہ تو اس پردیش کو بارہ پرسند بجلی مفت رویلٹی گروہ میں ملے گی باقی پردیش وں کے مکہ منتی برا دھنیواز کرنے لئے تو یہ سبت آج ایسی سٹی ہو سکتی ہے کہ ہمارچل کے مکہ منتی کو دلی کانگرس منتری لے پردان منتری کے بار جائے اگر کانگرس سرکار ہو تو ایسا نہیں تو بڑے پیار کے میرے تو پیار کے سمن تھے اس کے پیچھے کہیں کہیں آپ کی اس کا کارن اس وقت ہماری پارٹی جیسے لیتا ہوا یہ کہ بورٹ کلپ دلی میں بہت بڑا کارکم تھا ہمارا ہم نے کچھ پاکستان کے کچھ ریالی کی مجھے بھی بولنے کے لئے کہ میں بڑے جو سے بولا بڑی تالی اور بہنے وہاں شاید شب کہہ دیا کہ اب تو پاکستان نے یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا اب تو حد ہو گئی یہ ساری حد توڑ دی ہیں اور ایک میرے موز سے شد مل گا اب تو دروپ دی کا چیر ہرن بھی ہو گئے اب تو بہا بھارت ہو ہی جانا چاہیے کیا آپ تالی ہیں بہجی مطلب ہمیں یدھو کرنا چاہیے سٹیج پر جب کارکم خدا سب بھی مجھے بری بتائی دینے لگے اور اٹل جن کا بات سن کنارے لگے کہ تو بھول گیا تو مکہ مندری ہے یہ بھاشن نیتہ کا ہو سکتا مکہ مندری کا نہیں ہو سکتا تم سرکار پیش ہو پھر کہ لگے لگے تیرا بھاشن محضور مطلب یہ مکہ مندری کو یدھو کی بھاشا مکہ مندری کو نے بول لی چاہیے تو میں جب بھی یہاں رہا دلی سرکار کے ساتھ ملے سن بڑے پیار کے اور یہ ہی کار نا کہ بہت دلی سے لا سکتی جیسے میں ہوں تو پیوڑی کا حصہ ہو جو پیوڑی آپ لوگوں کی مراظت کو سمجھنے کی اور نئی پیوڑی کے ساتھ سال میں اٹھانے کی کوشش کرنی ہے ایسا آپ کے سمجھ میں کئی دور آیا ہوگا ہمارے کچھ پیوڑیاں ایسی مانتی ہیں کہ جب کسی راج کا چناؤ ہو لگ سرکار ہر جگہ ہوتی ہے اور جب کوئی پردان منتری ہوتا ہے تو راج کے تناؤں میں کیا پردان منتری ری منتری کا پرچار کرنا جائے ہوتا ہے بات یہ پارٹی کرے تو کر سکتا ہے لگر ایک سی ماہ پر ہونا چاہیے ایک سی ماہ چاہیے پردان منتری تو راج میں تو کرنا کیا کیونکہ میں آپ سے اس لئے بولنا ہوں کی آپ کی آواز بھی سنتا ہے اور اس پر ویجال بھی کرتا ہے کیونکہ آپ چناؤ آئیو کو ایسے پیمانے نہیں دیکھ کرنے چاہیے کہ راج جی کا چناؤ راج جی کا بھی سے ہے اور اس میں کسی کیل برکات ہو سکتا اچھ رہے اس کو چناؤ پجار میں اس طریقے بھی انٹرسمن کر نہیں اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو یہ جو بھارت کی پرسیتی بن گئی ہے کہ ہر سال کہیں کہیں چناؤ ہیں ہر سال کہیں اور چناؤ تنتر کالے دھن سے شروع ہوتا ہے اور جھوٹ سے شروع ہوتا ہے پارٹی میں اتنا پیسہ پارٹیاں خرش کرتے ہیں کالا دھن ہیں کالا دھن تو کالے دھن سے لوگ تنتر بنتا ہے اور جو جیتے ہیں وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں جناؤ آئیو کے سامنے جا جھوٹ بولتی ہیں اپنے خرچے کا جب حساب دیتے ہیں تو جو لوگ تنتر کالے دھن سے جھوٹ سے شروع ہو دا ہے اس لوگ تنتر کا کیا ہو گا یہ پوری پر دیش کے چناؤ ایک بار 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 کے چناؤ کتنا دھن خرش ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے دنیا کے دیش سوچتے ہوں گے دوستان میں سب کچھ ہے ان کو کوئی کام نہیں بس چناؤ کراتے رہے اور جب ایک پر دے آپ گجلات اور ہماتل کا چلاؤ ساری پارٹیوں کے سب ہی لیتیسی کام میں لگے ہوئے دھن لگ رہا ہے دھیان لگ رہا ہے وکاس کا کام اگر وکاس پہ کوئی کمی ہے تو اس خرص سے بڑا کار یہ ایک غلط وستہ ہوگی خراب ہوگیا ستاسر تک پورے دیش کٹا ہوتا تھا اسے خرچہ کم بہت کم خرچ ہوگا اس دیش کے پورے چناؤ لوگ سوا کے اور وزان سوا کے پانچ سال میں ایک بار ہوں اس آج بہت زیادہ ہے کام لوگوں کو دھوڑنا پڑتا ہے تو لگتا نہیں کہ نیتی جو نیتی ادھکار ہیں لوگوں کا یا فالتیکل بیل سو سر پرچار کنتر میں پس گئی ہم 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 آہ بات ہے جس کو کہہ دینا سولیڈ کام سولیڈ کام وہ بہت کم ہو رہا ہے کام کام کر کے پرچار عدد اس پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیش کے لوگ کنتر کو بچانا آئے تو ہمیں روز روز کے چناؤ بند کرنے پڑے سارے چناؤ ایک بات ایک ساتھ آپ کی بات تو کی آپ کے اپنی پارٹی میں کبھی پرچیزن بھی بھولا جاتا تاکہ دومل صاحب سے آپ کی پرچیزن تاکہ بیر وقت سے ہے تو کیا اب کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کبھی پارٹی آپ کے ایسے سٹیج آئے ہوں اور اب تو کب سکم میں پارٹی سے راجنی تیسے تھوڑا دنوں اب تو میں پورا دھیان شوا کے کام میں ایسا کچھ نہیں پارٹی وں میں کتنا دلور ہوتا ہے کہ جہاں منش ہوتا ہے کچھ لوگوں سے عدد متر تک کچھ سے کم ہوتی وہ چلتا ہے لیکن ادھر سماج میں جانے کی بجائے تجدل زیادہ جانے ہیں تن پر زیادہ جانے ان کو کیا سُجھاؤ دی تیسی راجنیتی میں خاص کا جو باج پاک کر ہو گئے سنی تن تی ان کو کس راجنیتی کو پورا کرنا چاہیے جیوان دیکھ دیکھ یے ویسے راج نیتی جیون راجنیتی کا حصہ بن جائے پورے جیون کا راجنیتی کرن ہو گیا اور راجنیتی کا بھرشتی کرن ہو گیا دیش کا سب سے برا دش بھرشتہ چاہے بھرشتہ چاہے اور میں نئی پیڈی کو کہنا چاہتا ہوں بھگت سنگ جیسے لوگوں نے کسی کرسی کے لیے بریضا لے گیا اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایک نہیں لاکھوں لوگ ریبل دان دی اس آزادی کو سنبھال کر رکھنے کی ذمہ داری اب ہماری تو میں اتنہ کہوں گا جو نئی پیڑی ہے جو رائی دیتی بھانا چاہتی ہے وہ ایمانداری ایمانداری راجنیتی دیش کے لیے میرے لیے میری کرسی کے لیے نہیں سب سے بڑی ضرور تاجیہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ ایمانداری سے اپنے کرتبے کا پارت کرے دیش کے لیے جینا سیکھیں ہوں دیش کے لیے جینا سیکھیں اپنے لیے اپنی کرسی کے لیے بات دیکھیں نا آج کی بات میں نہیں کرتا اس سمیہ دیکھیں میرے سمیہ اونہ سے ایک سادو ران جی مندل میرے بڑے نکٹ مطل سب کچھ لیکن آت نے اچھا چیز نہیں میں شملہ میں تھا اور اخوار میں خبر چپی کہ سادو ران ران جی نے فون کیا انہوں نے چھوڑا نہیں تو سادو ران جی شراب کی ہوئے تھے وہ خود تھانے پر چلے گئے ان کو چھوڑانے کی خبر لگ میں نے ایک زم کہا کہ ان کو انفرون کرو کہ وہ تیاک پتر لے کر مجھے ملے چیزہ یہ کہ اور کچھ نہیں کیا ہوا کیوں ہوا کچھ نہیں تیاک پتر لے کر بجے انہوں نے بڑی کوشش کی مجھ سے بات کر گا اور اگر دو دن کے اندر تیاک پتر دے کر نہیں آئے تو من کو بخاص کرنے والا ہوں جو غلط ہے وہ غلط اس کو برطاش نہیں کر اور میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا کرسی چھوڑ دی ستہ چھوڑ دی ستہ نہیں چھوڑا مجھے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے آج کرسی کریے یعنی جنتہ کے چنے ہوئے نمائندے کودر ہیں ان کو ہار پر جائے جا رہے کتنا پتن ہو گیا کتنا پتن ہو گیا سوش منائی جا اور جو لوگ آتے جاتے پتہ نہیں کیسے آتے جاتے ہیں ویسے نہیں آتے جاتے یہ جو پتن ہے دیش کی راجی تکہ یہ ختم ہونا چاہیے سب سے بڑی ضرورت دیش کی ہے یہ بڑی بات ہے کیونکہ آج کی راجی کی آج کی بڑی 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 بہت